اسلام علیکم اللہ سنتا ہے تم صرف صبر کرنا سیکھو اللہ دعا قبول کرتا ہے تم صرف مانگنا سیکھو اللہ بہت کچھ دیتا ہے تم صرف بارنا سیکھو جو تم سے نہ ہو رہا ہو اسے اللہ پہ چھوڑ دو رب کو ہماری نہیں ہمیں رب کی ضرورت ہے کچھ باتیں صرف اللہ کے سواہ کسی کو سمجھ نہیں آتی کیونکہ کچھ دکھ صرف اللہ کو سنانے والے ہوتے ہیں ہو سکتا ہے کسی شخص کی نیت درست ہو لیکن اس کا آکس دکھانے والی کی نیت ٹھیک نہ ہو لہٰذا ہر سنی سنائی بات پر یقین مت کیا کریں کیجئے ہر بات پہ صبر شکر کیونکہ بہت حسین ہے خدا پر یقین کا سفر جو اللہ کی ذات پر یقین رکھتا ہے وہ محبت اور معافی پر یقین نہ رکھے ایسا ہونا نہ منافقت ہے محبت کرنا معاف کر دینا خدای صفات ہیں کبھی کبھی اگر کوئی دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو اس دعا کے مقدر کو خدا پر چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ وہی بہتر جانتا ہے ہمارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا یقین گہرا ہو تو ہر انشاءاللہ الحمدللہ ہو جاتا ہے جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں اللہ ان کے لیے وسیلہ بنا دیتا ہے یقین کرتی ہو اللہ پر اس سے بھڑ کر ہے ہی کیا اس سے آگے ہے ہی کیا وہ یقین دینے والا ہے وہ یقین دے کر اس کی حفاظت بھی کرے گا جس کو اللہ پر یقین مل جائے اس سے بھڑ کر پرسکون اور کوئی چیز نہیں یہ تقسیم اور تقدیر تو اللہ کی طرف سے ہیں کسی کو بے مقصد کاموں میں تھکھا دیتا ہے کسی کو اپنی راہوں پر چلا دیتا ہے خوش نصیب ہے وہ جس کے شب و روز رضای الہی کے کاموں میں گزریں اور جس کی باتوں اور کردار سے اللہ کی یاد آئے اور آخرت کی فکر پیدا ہو یا اللہ ہمیں بھی دنیا کی فضولیات سے ہٹا کر اپنی رضا کے کاموں میں مصروف کر دے آمین یا رب العامین فاستہ اللہ سے ہو اکیلے پن میں بہت سکون ہے گھڑی کی سوئیں اوقات بتاتی ہے انسانی جسم بھی ایک گھڑی ہے اور زبان اس کی سوئی ہے جو بندے کی اوقات بتاتی ہے لوگوں کی باتیں پھتروں کی طرح ہوتی ہیں ان کو پیٹ پر لادوگے پیٹ ٹوٹ جائے گی ان کو اپنے قدموں تلے ایک برچ بنا لو ان پر چاڑ کے بلاند ہوتے جاؤ دیا Gosipper گو کو ڈیرے ڈیرے